اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آج ہم 11 چپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں آج ہم ایکسسائز 11.1 انشاءاللہ ہم لیٹ کریں گے جنہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر نمبر 1 انہوں نے کہا ہے کہ فائنڈ پیریڈز آف دو فالویگ فنکشن فنکشن گیون ہے ان کا آپ نے پیریڈ فائنڈ آوٹ کر کے دینا ہے تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو پیریڈز کا پتہ ہونا چاہیے دیکھیں پیریڈز جو ہے سائن، کاؤز، سیکنڈ، اینڈ کو سیکنڈ کا جو پیریڈ ہوتا ہے that is 2π یہ آپ نے یاد رکھنے 2π ہوتے ہیں اور 10 اور کاؤٹ کا صرف جو پیریڈ ہوتا ہے that is پائی وہ پائی ہوتے ہیں تو یہ دو پیریڈز آپ نے یاد رکھنے ٹھیک ہو گیا اب انہوں نے کہا یہ ہمیں معلوم ہے سائن، کاؤز، سیکنڈ، کو سیکنڈ کا ہمیں پتہ ہے پیریڈ کیا ہوتا ہے 2π ہوتا ہے find کس کا کرنا ہے سب سے فرسٹ قویسٹن کے اندر ہم نے سائن 3x کا پیریڈ فائنڈ آوٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو سیمپل، بہت سیمپل قویسٹن ہے شورٹ قویسٹن آتے ہیں بے پر کے اندر اور یہ ایک شورٹ لازمی اس ایک سائز میں سے پیک ہوتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ سائن 3x کا پیریڈ ہوتا ہے 2π تو آپ کیا کریں سیمپلی ایڈ کر دیں پلس 2π ہم کیا کریں گے اس کے دن ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اور آنسر تو کیا ہوگا یہ سائن 3x کی بن ہے آنسر تمہارا سائن 3x یہ ہے یہ برابر سائن 3x کی رہا ہے کہ ہم نے صرف 2π ایڈ کیا نیکس سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ سٹیپ نوٹ کر لیں یہ سٹیپ چلنا ہے اور آپ کو پاس آنسر آتے جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر 3 کومن لے لیں 3 کومن لے لیں 3 باہر لے لیں 3 باہر آ جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا x پلس اب دیکھیں یہاں پر تو 3 نہیں ہے تو یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو 2π بائے 3 is equal to سائن 3x ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر یہ جو رقم ہے یہ جو ہے یہ سائن 3x کا کیا ہوگا پیریڈ ہوگا کیونکہ ہمیں پتہ ہے دیکھیں سائن کا پیریڈ 2π ہے جب سائن 3x کی بات آئی دیکھیں سائن 3x کی بات آئی تو یہ 2π بائے 3 اس کا پیریڈ ہے تو آپ لکھ دیں گے کیا ہنس ہنس سائن 3x پیریڈ is 2 پائے بائے 3 سمپل ہے ٹھیک ہوگے یہ 3 سٹیپ ہے ہی نہیں تین سٹیپ پہ سارے کویسٹن آپ نے اسی طرح کرنے ہیں ٹھیک ہوگے چلیلیں سٹارٹ کرتے ہیں کویسٹن نمبر 2 میں آپ انہوں نے کہا ہے کہ اوپر سائن 3x تھا 2 میں ہے کوز 2x کا آپ نے پیریڈ فائنڈ آٹ کر کے دینا ہے تو وہ فائنڈ آٹ کرنے لیے سمپل یہی سٹیپ سنوارڈ ہوں گے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کوز 2x کے اندر کیا کریں آپ 2 پائی آٹ کر دیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کوز کا پیریٹ کیا ہوتا ہے 2 پائی ہوتا ہے اس لیے میں 2 پائی آٹ کر دیا یہ برابر ہوگا دی کوز 2x کے نیکس ٹیم میں وہی کام آپ نے کرنا ہے کیا کرنا ہے 2 یہاں سے common آرہے common simple آرہے باہر لے لیں 2 آپ نے باہر نکال لیا اندر کیا بچ گیا x پلس پائی is equal to کوز 2 x ٹھیک ہے میں نے آپ کیا بتایا تھا یہ یہاں پر جب ٹرن بچ جائے یہ پیریڈ ہوگا this is آنسر یہاں پر آپ کیا لکھیں گے hence the پیریڈ of cause 2 x is پائی ہم نے کیا نکال آیا جی دیکھیں یہ آنسر ہے پاس پائی کوز 2 x کا پیریڈ نکال آیا ٹھیک ہوگیا پارٹ نمبر 3 کی طرف جلیں تو اب یہاں پر بات کریں گے 10 اور قوٹ کی بات ہو رہی 10 4 x کا آپ نے نکال لیں تو یہاں پر یہ بات آپ نے یاد رکھنی یہ کیونکہ 10 کا ہمیں پتہ پیریڈ پائی ہوتا ہے آپ پی یہاں پر ایڈ کرنا ہے سٹار کرتے ہیں 10 4 x پلس پائی آگیا یہ پور common باہر لیں x پلس یہاں پر 4 نہیں ہے تو یہ 4 کیا ہو جائے گا is equal to یہ برابر ہے 10 4 x کے آپ کیا کریں جی آپ دیکھیں سیمپل آپ میں answer write کرنے آنسل کیا write ہوگا آپ دیکھیں یہاں پر پائی بائی 4 10 4 x کا پی نکال آیا ہے سیمپل تو آپ لکھیں گے hence period of 10 4 x is pi by 4 اس کا جو period آیا ہے that is pi by 4 سیم چلتے ہیں جی question number 4 کی طرف question number 4 ہے آپ پاس کچھ different question ہے وہاں پر 4 x ہے x by 2 half میں value given ہے تو آپ کی کریں پی پی ہوگا پی ہوگا تو اس کے اندر پی add کریں گے دیکھیں کس طریقے سے چیز x by 2 plus pi آگیا یہ پرابر ہوگا چیز x by 2 کے اب یہاں پر کیا کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں 1 by 2 ہے 1 by 2 اگر آپ باہر لیں تو پھر کیا ہوگا دیکھیں simple آپ کیا کریں 1 by 2 common لے 1 by 2 میں باہر لے لیے تو اندر x plus آپ دیکھیں 2 یہاں پر divide ہو رہا تھا تو یہ پائی سے multiply ہو جائے گا 2 پائی ہو جائے گا is equal to cod x by 2 simple اب جہاں پر جو atom بھاچ گیا یہاں آنسر ہے یہ چیک کریں یہ آپ میں لازمی لکھ لکھ period of cot x by 2 is کیا نگل ہے جی 2 پائی next student question number five question number five same as it is question number four on make is sign x by three to both simple is sign period to by two by add کر دیتے سٹارٹ کرتے سائن x by three plus two پائی آپ نے کیا کر دیا ہے add کر دیا اور یہ برابر تو اسی کی ہوگا نا سائن x by three کے ٹھیک ہوگیا آگے ہم کیا ہم کرتے ہیں دیکھیں common لیتے 1 by 3 یہاں سے constant common لی لیں باہر نکال لیں 1 by 3 کیا ہو جائے گا باہر آ جائے گا اندر x یہاں پر دیکھیں divide by 3 یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے یہ 3 2 سے simply جا کے multiply ہو جائے گا 3 2 is equal to 6 pi is equal to sine x by 3 simple answer کیا آئے گا یہ quantity ہے this is the period of آپ نے answer لازمی write کرنے کیا hence period of function آپ کو given تھا sine x by 3 is answer کیا نکال ہے 6 pi is کا period ہم نے find out کی ہے تو as it is آپ next question بھی اسی طرح کریں next question ہے جی cosecant x by 4 sine کا جو ایسی پروکل ہوتا that is equal to cosecant ہوتا cosecant کا period 2 pi ہوتا ہے وہ ہم یہاں پر کرنا ہے تو یہ کیا جائے گا cosecant x by 4 plus 2 pi آپ نے add دیا answer تو وہ ہی رہے گا cosecant x by 4 اب ہم وہ کام کیا کریں 1 by 4 کو باہر لے لیں common لیں common لے لیتے جی cosecant 1 by 4 اندر بات جائے x آپ دیکھیں یہاں پر 4 کوئی نہیں divide ہو رہا تو یہ 4 ہم نے باہر لیا یہ جا 2 سے multiply 2 آ جائے 8 pi is your answer cosecant x by 4 تو آپ یہاں پر بھی لیں گے hence period of hence period of of cosecant x by 4 is کیا نکال ہے جی آپ نے 8 pi تو بہت easy questions ہیں یہ لازمی write next ہے جی سائن دیکھیں یہاں پر x by 3 تو یہاں پر x by 5 آگیا تو یہ بہت easy question ہے ادھر بھی آپ کیا کریں وہی کام کرتے ہے 2 pi add x by 5 plus 2 pi is the period of sine whom add کر dیا اور وہی لگیں آپ کیا کریں گے 1 by 5 یہاں سے common لے لیں sine 1 by 5 by آجائے گا اندر جو term بہت چیئے 5 2 سے جا ملٹیپلائی آجائے 10 pi آگیا آپ کے پاس is equal to sine x by 5 یہاں پر لگیں hence x sin x is the period of 10 pi آگ نے آجائے 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 x by 6 ادھر بھی آپ نے وہی کام کرنے 2 pi add کام ہو جائے گا جی cosecant is equal to cosecant x by 6 اب یہاں پر 1 by 6 common لیں cosecant 1 by 6 بائر لیں x plus 12 pi is your answer تو یہاں پر period کیا ہے hence period is hence period is 12 pi تو یہاں پر 12 pi period آگیا dear student question number 9 10 x by 7 تو یہ تر بھی ہم کام کریں کہ سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ 10 کا period ہوتا ہے وہ ہوتا ہے pi تو یہاں پر pi add کرنا یہ دور سب سے آپ نے دھیان رکھ میں تو 10 x by 7 plus pi add کریں answer تو وہی رہے ہے 10 x by 7 10 آپ نے کیا کریں 1 x 7 x بچ 7 plus 7 x x r pi 7 is your answer آپ یہاں پر ریکھ لیں گے hence hence 7 pi is period اور فنکشن کونس ہے جی 10x by 7 is your given فنکشن ٹھیک ہو گیا next قوٹ 8x دیکھیں قوٹ کے بھی پائی اٹھا ہے پائی پوٹ کریں گے آپ اس کے اندر بھی تو قوٹ 8x پلس پائی آپ کیا کریں گے آنسر وہی رہے گا جی قوٹ 8x یہاں پر آپ کیا کریں گے 8x کے ساتھ 8 constant ہے 8 آپ common لے لیں گے باہر نکال لیں گے تو قوٹ 8 باہر آگے اندر بچ گیا x پلس اب یہاں پر نہیں کوئی 8 آویلیبل نہیں ہے 8 یہاں پر divide ہوگا جو lc ہوتا ہے نا common قرور وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہے تو وہ جو turn ہوتی ہے وہ divide ہو جاتی ہے یہ common قرور ہے is equal to قوٹ 8x آگیا ٹھیک ہو گیا اب پائی بھائی 8 is the period ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ یہاں پر answer write کر لیں گے کہ ہنس 5 by 8 is the period of قوٹ 8x next secant 9x secant کا جو ہوتا ہے 2 pi ہوتا ہے 2 pi آپ کیا کریں گے add کریں گے secant 9x plus 2 pi آپ نے add کر دیا is equal to secant 9x کے برابر آئے گا next 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 وہ ہی کام ہم کیا کام کرتے ہیں جی کہ 9x کے ساتھ 9 ہے تو 9 کو آپ نے common لے لے 9 باہر آئے گا تو اندر بھر جائے گا x plus 2 pi 9 اب یہاں پر کوئی نہیں available تو simple آپ اس کو divide کروا دیں گے تو answer کیا آئے گا hence 2 pi by 9 is period simple 2 pi by 9 is the period ٹھیک ہو گیا next آپ کے پاس cosecant 10x ہے cosecant کا بھی کیا ہوتا ہے cosecant کا 2 pi ہوتا ہے 2 pi یہاں پر ہم add کریں گے تو cosecant is equal to 10x plus 2 pi period ہوتا ہے add کر دیا یہ برابر cosecant 10x کہی رہے گا ٹھیک ہو گیا آپ دیکھیں یہاں پر تھوڑا سے ایک سٹیپ extra ہوگا وہ کیا ہے جی آپ 10 باہر لیں 10 باہر لیں گے x plus 2 pi by 10 آگیا is equal to cosecant 10x یہاں پر extra step کیا ہوگا دیکھیں یہاں پر cutting ہو رہی ہے 2 1s 2 5s are table جا رہے ہیں cutting کر لیں گے 2 5 سے cutting ہو جائے گی تو pi by 5 hence pi by 5 is period of function کیا ہے cosecant 10x ٹھیک ہو گیا جی تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لیکچر آپ کو سمجھ آئے ہوگا پسند آئے ہوگا پسند آئے ہوگا پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اسی کے ساتھ ہماری exercise 11.1 complete ہوگی 11.2 ہم نے نہیں کرنی کیونکہ وہ graph related ہے تو graph کے related ہمومن پیپر نہیں آتے تو اس لیے ہمارا آج کے chapter بھی 11 complete ہو چکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں